مدرد میں یہ پیسنا جا رہا تھا کہ میرے پاس جو ہے نا میتے کا پروبلم ہے میرے جو ہے نا میتے کے اندر گھرمائش بھی رہتی ہے گلے کے اندر اکثر چھالے نکل جاتے ہیں موک کے اندر بھی کوئی غرم چیز کھاتا ہوں تو سب بھی چھالے بغیرہ نکل جاتے ہیں پخانا کرتے ہو اپنے مدر میں جلن ہوتی ہے اور میتے کے اوپر وزن بھی رہتا اکثر اچھا آپ ایسا کریں اپنی غزا کو ذرا تبدیل کریں آپ کراچی سے کہاں سے بول رہے ہیں میری گزارش یہ ہے پان چائے مسالہ دار چیزیں محترم آپ اس کے پہلے غزاؤں کا احتیاط کریں پھر دواؤں میں توجہ کریں اچھا حضرت میں سبزیاں کم یوز کرتا ہوں کھائی نہیں جاتے ہیں اچھا میں بچپن پر شوک نہیں ہے مرغن گزائیں وغیرہ گوشت وغیرہ یہ شوک کے اطالے پر محبت سے درخواست اس لیے میں نے سب سے پہلے اسی جگہ ہاتھ رکھا ہے جو آپ کی بیماری ہے دیکھئے آپ مرغن چیزیں گوشت و مسالے زیادہ کھائیں گے تو آپ پھر دوا کوئی اثر نہیں کرے گی مثل مرغن چیزیں ایک پلیٹ ہیں دو پلیٹے ہیں اور دوا ایک چمچ ہے وہ ایک چمچ بشاری کیا کرے گی میری بزارش ہے آپ اپنی غزاؤں میں پرہیز کریں سبزیاں کھائیں کالی مرچ میں سرخ مرچ بلکل مرچ مسالہ بلکل استعمال نہ کریں سفیزی رہ دہی میں اور کالی مرچ میں سبزیاں پکائیں اور آپ ایسا کریں یہ شفائے مدینہ اور تھنڈی مراد میں جتنا یہ ہے اس کا ڈبل اس سب گول کا چھلکہ ملا لیں جناب اسی دواؤں میں اچھا یہ بتائیں آپ کو خاندانی بوصیر ہے والدہ کو ہے سینٹیس چالیس سال سے ہے ان کا بھی اگر کوئی ہے تو بتائیں اس کے بھی اثرات آپ کے اندر ہیں خاندانی بوصیر کی اثرات ہیں محترم آپ سے عرض کر رہا ہوں والدہ آپ کو بھی یہی دوائی چھلکہ سمیت استعمال کریں اور پرہیز کریں آپ اور ایک وظیفہ دیتا ہوں وہ وظیفہ آپ لازم کریں اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا وظیفہ ہے کاف ول قرآن المجید کاف ول قرآن المجید بہت زیادہ پڑھیں اور سارا دن پڑھیں اور اٹھتے بیٹھتے پڑھیں آپ کو حیرت انگیز ریزلٹ اور فائدہ بھی لے گا انشاءاللہ میں دعا کروں گا انشاءاللہ آپ احتیاط غزاؤں میں کیجئے اور دعا بھی کریں جزاکر السلام علیہ وسلم